بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی بھی کوئی بات نہ پوچھتے بلکہ ہم ہی ان سے کلام کرتے ہمیں ایسا محسوس ہوتا جیسے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے موں میں کوئی چیز ڈال کر کلام کرنے سے روک دیا گیا ہو میں جب بھی آپ کو دیکھتا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی حالت ایسی ہوتی جیسی اس ماں کی ہوتی ہے جس کا بچہ گم ہو گیا ہو اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ ہی غمگین نظر آتے اور ایسے لگتا جیسے آپ پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں اور آپ کے کلیجی کو غموں نے چلنی کر دیا ہو آپ کے پاخانہ اور پیشاب میں خون کی آمیزش ہوتی ہمیں اس کی وجہ یہی نظر آتی کہ شدت غم کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ حالت ہو گئی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ ہمیں وسیعت کرتے ہوئے فرماتے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو جسے تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش نہ کرو اور جسے جانتے ہو اس سے بھی دور رہنے میں ہی آفیت ہے اسی طرح کی نصیحتیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں حضرت سیدنا ابو یوسف الغسولی اور حضرت ابو عبداللہ سنجاری رحمت اللہ تعالیٰ جہاد کے لئے روانہ ہوئے چنانچہ ہم چاروں ساحل سمندر پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہو گئے جب کشتی چلنے لگی تو اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا سب مسافر ایک ایک دینار کرایا ادا کریں چنانچہ سب نے کرایا دینا شروع کیا ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے لباس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی شئے نہ تھی جب وہ شخص ہمارے پاس آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کشتی سے اتر کر ساحل پر چلے گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس چار ایسے دینار تھے جن کی چمک سے آنکھیں چندھیا رہی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان دیناروں سے کرایا ادا کیا کشتی کے لنگر اٹھا دیئے گئے اور سفر شروع ہو گیا ہماری کشتی کے ساتھ دوسرے ممالک اسکندریا، اسقلان، تنیس اور دقیات وغیرہ کی کشتیاں بھی سفر کر رہی تھی اس طرح تقریباً سولہ یا سترہ کشتیوں نے ایک ساتھ سفر شروع کیا قافل جانب منزل روا دوا تھے کہ ایک رات اچانک تیز ہوایں چلنا شروع ہو گئی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھا گیا سمندر میں بھونچالسہ آ گیا سلسلہ شروع ہو گیا موجوں میں اس طرح بڑھتا ہی جا رہا تھا ہمیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکا تھا سب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالیٰ اپنی چادر اوڑے اتمنانوں سکون سے ایک جانب سو رہے تھے ایک شخص نے جواب رحمت اللہ تعالیٰ کو اس طرح سوتے دیکھا تو آپ کے قریب آ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے ہم سب موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں پھر بھی آپ اتمنان سے سو رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آسمان کے طرف سر اٹھایا ہم نے نہ تو آپ کے ہونٹ ہلتے دیکھے اور نہ ہی آپ کے موں سے کوئی کلام سنا یکا یک ایک غیبی آواز گونجی کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آنے والی شدید ہواو اور اے مزدرب موجو تم ٹھہر جاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ موجود ہے یہ آواز گنج رہی تھی لیکن معلوم نہیں یہ آواز آ کہاں سے رہی تھی نہ تو سمندر میں کوئی شخص نظر آ رہا تھا نہ ہی آسمان کی طرف کوئی ایسا شخص موجود تھا جو یہ صدا بلند کر رہا ہو پھر اس آواز کے گونجتے ہی ہوائیں بلکل بند ہو گئی اندھیرہ چھٹ گیا اور سمندر میں سکون آ گیا ایک بار پھر ساری کشتیاں ایک ساتھ سفر کرنے لگی پھر سب کشتیوں کے مالکوں نے آپس میں ملاقات کی ان میں سے کسی نے کہا کیا تم نے سمندری طوفان کے وقت غیبی آواز سنی تھی سب نے بیق زبان کہا ہاں ہم نے آواز سنی تھی پھر سب نے مشورہ کیا کہ جب ہم ساحل پر پہنچیں گے تو ہر شخص کو اس کے رفقہ کے ساتھ کر دیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ غیبی آواز کس شخص کے متعلق تھی پھر ہم اس عظیم شخص سے دعا کروائیں گے جس کی برکت سے ہم ہلاکت سے بچ گئے جب کشتیاں ساحل سمندر پر پہنچی تو سب لوگوں نے مطلوبہ قلعے کی طرف پیش قدمی کی جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا یہ قلعہ تو بہت مضبوط ہے اور اس کے دروازے لوہے کے ہیں بظاہر اس کو فتح کرنا بہت دشوار تھا سب ششوں پنج میں تھے بلاخر حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگو جس طرح میں کہوں تم بھی اسی طرح کرنا پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لوگوں نے بھی یہ پاکیزہ کلمات کہے یکا یکا قلعے کی دیوار سے ایک بہت بڑا پتھر گر پڑا آپ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ فرمایا جس طرح میں کہوں تم بھی ایسے ہی کہنا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر یہی کلمات فرمائے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد لوگوں نے بھی یہ کلمات دہرائے پھر ایک بہت بڑا پتھر قلعے کی دیوار سے گر گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے تیسری بار بھی یہی کلمات دہرائے اور لوگوں نے بھی کہے تو دیوار سے پھر ایک اور پتھر گر گیا اور دیوار میں اتنا شگاف ہو گیا کہ بہہ آسانی اس سے گزرا جا سکے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگو جاؤ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا لیکن میں تمہیں ایک خاص بات کی نصیحت کرتا ہوں تم کسی پر ظلم مت کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا میری اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی نصیحتیں سننے کے بعد قلعے میں داخل ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں بغیر جہاد کیے اتنا مال غنیمت حاصل ہوا کہ ہماری کشتیاں بوجھ سے بھر گئیں پھر ہم واپس ہوئے اور تمام کشتیاں دوبارہ ایک ساتھ چلنے لگیں جب اللہ نے ہمیں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچا دیا تو حضرت سیدنا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ اپنے رفقہ کے ساتھ بندرگاہ کے طرف روانہ ہوئے آپ نے مال غنیمت کی تقسیم پر کوئی احتراز نہ کیا حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں مال غنیمت میں سے ایک دینار بھی نہ دیا تھا ہم نے باقی مسافروں میں سے ایک سے پوچھا تمہیں کتنا کتنا حصہ مال غنیمت ملا ہے اس نے کہا ہم میں سے ہر ایک کو تقریباً ایک سو بیس سونے کی اشرفیاں ملی ناظرین کرام قربان جائیں بزرگوں کی شان بینیازی پر کہ جن کے ورکت سے فتح ہوئی ان کو ایک درہم بھی نہ ملا لیکن پھر بھی مطالبہ نہ کیا وہ دنیوی دولت کے خواہہ نہ تھے بلکہ انہیں تو صرف اللہ رب العزت کی رضا مطلوب تھی حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن قاب سے تقویٰ کے بارے میں سوال کیا تو ابی بن قاب نے ان سے پوچھا کیا آپ کانٹوں والے راستے پر کبھی چلے ہیں عمر بن خطاب نے کہا کیوں نہیں انہوں نے پھر سوال کیا تو پھر آپ نے کیا کیا عمر بولے میں تیز چلا اور میں نے بچنے کی کوشش کی ابی بن قاب نے کہا یہی تقویٰ ہے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبت ہو جانا اور تقویٰ اختیار کرنا در حقیقت ایک کٹھن عمر ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس بہت دنیا تھی لیکن وہ پھر بھی زاہد تھے اصل یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ دنیا اور مال دیتے ہوئے اسے زیادہ خوشی ہوتی ہو پہ نسبت دنیا یا مال کے لینے کی تو یہ زاہد ہے کیونکہ دنیا اور مال سے اس کا دل بے رغبت ہے تو نیمتوں کے حاصل ہونے پر خوشی ہونی چاہیے لیکن زاہد کو نیمت کے حصول پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اسے نیمت بانٹ کر ہوتی ہے وہ مال کے آنے سے پریشان نہیں ہوتا کہ فتنہ آ گیا لیکن مال کے اپنے پاس جمع رہنے پر خوب بے چین رہتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے صدقے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دنیاوی مال کے وبال سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ